آجری میں بی جے پی میں سامل ہونے کا موقع آپ نے دیا دنیواد نیرس آپ سبھی یہ کوئی کوئی آسان کام نہیں ہوتا پچاس سال کا سمند میرا کانگریس سے ہے ہماری تین پیڈیاں کانگریس پارٹی میں سن انیس سو بہتر سے لے کے آج دو جار بائیس تک ہم نے پارٹی کو اپنا پریوار سمجھ کے اچھے برے سمیہ میں ساتھ رہے ہیں اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے جس آتمیتہ سے اور جس کھلے دل سے بی جے پی کے شیر سنیترتب نے اور نڈا صاحب نے آج ملنے کا موقع دیا اس کا سب سے بڑا کارن تھا کہ سنیل جاکھڑ نے راج نیتی کو نجی سوارت کے لیے استعمال نہیں کیا سنیل جاکھڑ نے کبھی توڑنے کا کام نہیں کیا ہم نے سبھی ہمیشہ کوشش کی ہے شاید سفلتہ نامیلیو جوڑنے کا کام کی ہے اور میں ایک ایسے صوبے سے سمندھ رکھتا ہوں ایک ایسے پرانت سے آتا ہوں جو گروہوں سنتوں پیر پیغمبروں کی درتی مانی جاتی ہے اگر راشتریتہ کی بات جیسے نڈا صاحب نے بار بار جس بات کو امفیسائز کیا ہے آج اگر جہاں دیش کی جرورت راشتریتہ کی باونہ کیا ہے وہاں اگر راشتریتہ کہیں سے چالو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اور شپرونگ the basic genesis راشتریتہ وہ تب ہی پیدا ہوتی ہے جو سماج میں راشتریتہ کی باونہ ہو ایک جڑتہ کی باونہ ہو اور پنجاب کا مول منتر یہ رائے گروہ صاحب نے گروہ نانک دیو جی نے سرب سانجی والتہ کی بات کب کی تھی آج بھی اس پہ پہرہ دینے کیلئے پنجابی اسی طرح تت پر کھڑے ہیں اگر سنیل جاکھر نے آج ایک پریوار سے پچاس سال کا رشتہ توڑنے کی نوبت آئی تو کوئی آدھار بہوت باتیں تھیں کسی کوئی ویقتی کا جگڑا نہیں تھا جگڑا راشتریتہ کو لے کے پنجاب کی اکھنڈتہ کو لے کے پنجاب کی جو بائی چارہ ہے بائی چارک سانج ہے جس کو کی ٹیرریزم ایک اے فور سیون کی گوڑیاں نہیں توڑ پائی جہاں آپ سی بائی چارے میں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے ہندو ہوں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی دویش کی باونہ پیدا نہیں ہوئی پچیس ہزار سے زیادہ پنجابیوں نے قربانی دی پر آپ بھی گواہیں ساپ پڑوسی دے آپ کا تو پڑوسی صوبہ ہے آپ تو جب ہری ماچل سے چلتے ہیں پنجاب کے بیچ میں سے ہوکے جاتے ہیں کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا کسی قسم کا کوئی کسی سوچ ہی نہیں آئی اور اسی راشتریتہ کی باونہ کے لیے پیرا دے کے سنیل جاکھڑ نے اپنی پچاس سال کی زندگی کا وہی مول منتر تھا پر انتو دکھ اس بات کا ہے میں بڑے برے من سے کہہ رہا ہوں کہ آج جب اپنے پریوار سے ناتا توڑ کے دوسری جگہ جب آیا ہوں یہاں پہ تو اس کا کارن یہ تھا کہ سنیل کی آواز سنیل کو اس بات کے لیے کٹ گرے میں کھڑا کیا گیا کہ اس نے اس بات کا ویرود کیا کہ آپ پنجاب کو جاتی پاتی درم کے نام پہ نہیں توڑ سکتے پنجاب کو آپ پرسنٹیج میں نہیں دے سکتے کہ یہ امک جو درم ہے امک جاتی ہے امک سمودائے ہے اس کی پرسنٹیج کتنی ہے تیس پرسنٹ ہے چالیس پرسنٹ ہے پندرہ پرسنٹ ہے میں سمجھتا ہوں پنجاب ایک صوبہ ہے جس نے دیش کے لیے تیمپلیٹ has established a template for the country every single citizen has the same right as anybody else سب کو برابری کا there is no second class citizen in پنجاب اور اس باونہ کو لے کے پنجاب اگر نہیں صوبہ رہا ہے چاہے وہ ہم نے دیش کی سیماؤں پہ لڑائی لڑی ہے چاہے دیش کے وقاس میں ہر صوبہ پرانت میں پنجاب نے اپنا نام کمایا ہے کچھ لوگ بات کریں گے کیونکہ ہوا کیا کوئی ایک وقتی کی بات نہیں ہے کہ ایک وقتی نے بول دیا اور سمندھ ٹوٹ گیا وہ کنک کچھی یاری ہے نیسان اس طرح نہیں ٹوٹا کرتی یہ کوئی شیشہ نہیں ہے جو پچاس سال کا سمندھ ہے کہتے ہیں کوئی شیشہ نہیں ہے کہ پہلے ہم انسان ہیں ہم نے رشتوں کو نبایا ہے اصولوں کی طرح پر جب اصول ہی ٹوٹ جائیں جب ہم اپنے صدانت سے ہٹ جائیں اپنی آئیڈیولوجی سے ہٹ جائیں تو میں سمجھتا ہوں this is a right time to have a rethink اس کو سارا سوچنا پڑتا ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں آج کس طرف بڑے جا رہے ہیں تو اس کو لے کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نرنہ لیا گیا اور کیوں نرنہ لیا گیا بی جے پی کے پاس میں کیوں بی جے پی کے آپ کے یہاں آج منچ پہ بیٹھا ہوں سب ترہ ترہ کی اٹکلیں لگائی جا رہی تھے سنیل کو لے کے قیاس لگائے جا رہے تھے کیوں بڑا سباویک تھا جس دن سے نرنہ صاحب آپ نے دیکھا کہ میں نے گوڈ بائی بولا میری طرف سے تو گوڈ بائی گیارہ طریق کو جس دن میں نے دیکھ لیا کہ آواز کے اوپر پبندی لگانے کے لیے نوٹسز جادہ کیے جا رہے ہیں تو آواز نہیں رکھی جا سکتی سنیل کو آپ پد سے اٹھا سکتے ہو کسی سے دور کر سکتے ہو سنیل کی آواز گری بھی نہیں رکھی جا سکتی آواز راشتریتہ کے لیے اٹھے گی پرنتو کیا قارن بنے انہوں صاحب میں آج کچھ باتیں آپ سے شیئے آپ کے پاس اگر مجھے پتہ آپ کو جہ پروفی جانا ہے پر دو منٹ میں لوں گا آپ کے قیمتی سمیں کے پارلیمنٹ کے علاوہ مجھے ڈیڑھ سال پارلیمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا سرسا جی پر اس کے بعد پارلیمنٹ سے بار میری ملاقات ہوئی ماننی ہے پردان منطری سے جب وہ پنجاب آئے کرتارپور کوریڈر ایک بہت لمبے سمیں کی مانگ بلونی جی جو سارے سکھ سمودھ آئے کی نہیں پورے پنجابیوں کی جو بھی وقتی پنجاب سے پرویش جی جڑا ہے سب کا تھا کہ ہمیں کرتارپورس صاحب جا کے ہمیں اپنی بات شردہ نمن کرنے کا اس کی سنبھال کا اس ہمارے گرو گھر کا ہمیں کو موقع ملے اس سمیں یہ سباگیا تھا کہ مجھے وہاں پہ پردان منطری جی کے پاس بیٹھ کے گرو کا لنگر شکنے کا موقع ملا ان سے بات کرنے کا موقع ملا ان کی باونائیں سمجھی وہ تو ایک ملاقات تھی ایک ملاقات سے پچاس سال کے سمجھ نہیں ٹوٹتے پر انتو میرا ہمیشہ یہ باونہ رہی ہے کہ پنجاب قربانیاں بہت دی ہیں ٹیررزم کے اندر قربانیاں دی ہے دیش کی رکشہ کے لیے جب بھی موقع پڑا ہے چاہے جب سے دھاڑوی پنجاب آنے لگے ہیں چاہے اس کے بعد پاکستان ہو چاہے نہ ہو ہر سو پنجابیوں نے قربانیاں دی ہیں اور اس قربانیوں کو چلتے میرے ایک ماننا تھا ہمیشہ ہی کہ بھی موقع لگا تو پریاس کریں گے کہ پنجاب کو ایک سپیشل سٹیٹ کا سٹیٹس دیا جائے نٹا صاحب کاغجوں میں تو ابھی فارملی نہیں دیا گیا کونسیچوشنلی تو نہیں دیا گیا بہت سی مجبوریاں سرکاروں کی وقت کی مجبوریاں ہوتی ہیں پر انتو میرا ماننا ہے کہ ویویارک طور پہ مانیہ پردان منطری نے پنجاب کو سپیشل سٹیٹس دے دیا اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جب مانیہ پردان منطری نے لال قلعے پہ ہند کی چادر گروہ تیگ بہادر جی کا چار سوہاں پرکاش دیوس منایا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو سب سے زیادہ کٹر ویروہ دی تھے انہوں نے ہی اپنے دل میں سو بکار کیا کہ وہ پنجاب کی نبس سمجھ گئے ہیں پنجاب کی جو باونہ ہیں کہ پنجابی ملجل کے مانس کی جات سب ہے ایک کو پہچان بے کہاں کشمیر کے پندتوں کو لے کے چاہے آج تک سنگر چل رہا ہے کب گروہ صاحب نے یہاں پہ ان مغلوں کے پاس آکے اپنی قربانی دی تھی اور میں سمجھتا ہوں اس باونہ کو نمن ہے اس باونہ کو جتنا بھی کہیں چاہے بہت سے مانیہ پردان منطری نے اپنے کاریکال کے دوران بہت سیسے کام کی ہیں پر ایک پنجابی کے طور پہ میں شاید کسی کو اچھا نہ لگے میں سمجھتا ہوں یہ جو ان کا ایک قدم تھا یہ ایک اس ای لینڈ مارک اس نے اپنے آپ لوگوں کی باونائیں لوگوں کی آج باونائیں ان کے ساتھ جڑی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میرا یہ سو باگیا ہے کہ پنجابی ہونے کے ناتے اور گروہ صاحب کی اس درتی سے آتے ہوئے جیسے گروہ نانک دیو جی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پھر اٹھی صدا آخری ایک توحید کی پنجاب سے مردے کا ملنے جگایا ہند کو ایک فرخاب سے آج میں سمجھتا ہوں پھر وہی باونہ پنجاب سے لے کے یہاں پہ اس باونہ اس الک کی اس جوتی کی ایک اس کو لے کے میں آج بی جی پی میں آیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سہے ہوگا آپ کے مارک درشن مانیے پردان منتری امیشیہ جی کے مارک درشن میں اگر میں رتی بھر بھی دیش میں اور پنجاب کے لیے اس اکھنڈتا کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہوں تو میرا جیون سارتھک میں مانوں گا آپ کا بہت بہت دنیاواد جہنے 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 اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے دنیا راشتت دیکھ جی کا بہت بہت دنیاواد اور میڈیا کے سبھی ساتھی بہت کم سمیہ میں آپ سب لوگ آئے آپ سب کا بہت بہت دنیاواد شکریہ شکریہ